کو والیٹ نہیں کیا ہے تو ان دو پوزٹیو چیزوں کو ہمیں یہاں سے لے کے آگے چلنا چاہیے مانو چوپڑا ہمارے ساتھ ہے مانو گود آٹرون کرکر میں سواگت ہے مانو بطور انڈیکس ریڈر شاید میں نفٹی بینک پر جھکاو رکھتا ہوں ایز اینڈیکیٹر میں نے یہاں پر دیکھا کہ تیس آٹھ سو تیس نو سو اور اکتیس ہزار کے پورٹوائٹرز کے پاس کنفیڈنس ہے آئی سی سے بینک اپنے پورے شکوار کے لوز کو والیٹ نہیں کر رہا ہے میرے لئے دو دین انڈیکیٹرز کافی سٹرونگ ہیں ایس بی آئی کافی اچھے طریقے سے بہیو کر رہا ہے ہائر لیوز پر سسٹین کر رہا ہے آپ کی اپروچ کیا ہے جب میں کہتا ہوں کہ انڈیکس کو ٹریڈ کرنا ہے سیکنڈ ہافتا تو آپ کیسے کریں گے اور کس کو کریں گے سب سے پہلے اگر ہم کوئی بھی ٹریڈنگ سٹرٹیجی کریں گے کہ ایس بہت رہے ہوتے ہیں آج کا جو ہائے تھا تھا آئی سے آئی رکھوں نے daar Wix اپنے نفتی دیکلو کیا ہے اور دیکھ چکے ہیں اور کاسی صرف کی intimacy اپنے انڈیک سپورڈ کے آس پاس آ رہے صرف и آئی کے لیدم ڈیوزن آ رہے ہی 11,850 اور 11,020 سو یہ ایک ٹریڈنگ بانٹ رہے گا لوگر سیڈ میں جو بہت ایپورٹن ہے کم کائے کئے پوزشنل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو تو 11,800 پر اور 700 پر جس طرح کی پورٹ ریٹرز ہے میرے ایسا ماننا ہے کہ اگر انڈرٹون ترینڈ بولیش ہے تو جو ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے اور کی آیبریجز ہے وہ سسٹین رہتے ہیں اندھی اوورال برادر پرسپیکٹیو اور جس طرح کا مارکت ہم کنسولیڈیشن اور رینج باوند دیکھ رہے ہیں میرے ایسا ماننا ہے ایسے ایک دو دن میبی فر نیکس فیو تیڈنگ سیشنز ایسے اور سیشنز ہم دیکھ ساتے برد نیوہ دن لیس آئی تنگ پوزیشنل بیسس میں بھی نفٹی کو بائی کیا جا سکتا ہے میرا جو سٹیٹی جی رہے گا 11,820 کا سٹاپ لوس ہے اور میرا ماننا ہے کہ نیورٹم پرسپیکٹیو میں ہم 12,100 کے ٹارگٹ دیکھ سکتے ہیں بانگ نفٹی تھوڑا آؤٹ پر فرمنس دکھا رہا ہے تو اس کے چلتے بانگ نفٹی نے جو ریسنٹی جو گیپ آپ اوپنگ دیا ہے وہ بھی سسٹین ہو رہا ہے تو 30,700 کام سٹاپ لوس رکھیں گے بانگ نفٹی میں ٹارگٹ رہے گا 31,500 اوکے یہ تھی آپ کے معنی اینڈیکس پہ اپروچ اور اگزیکلی کا آپ دیکھیں آپ کے جو سٹاپ لوسز ہیں تیڈنگ رونج رینج ہے بائی رینج ہے اگزٹ رینج ہے وہ ریپلیکہ ہے اگزیکلی کا آپ دیکھیں جو ہم نے سوپے دیسکریشن کیا تھا اس کا بلکو وہی ہے آپ دیکھیں دے والس ہے اب آتے ہیں انڈیویل سٹاک فیوچرز پہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کچھ میٹلز اور میٹکیپس این بی ایف سیز آپ نے شامل کی ہیں with this میٹکیپ بینکنگ ایک ایک کر کے آپ نے ٹریڈ سمجھائی اور اگزیکلی آپ کا ویو کے این پر بلکو جو سٹاٹی جی ہے ای تنک مارکٹ جس تارا کنسولیڈیشن میں سٹاک سپیسیفک مومنٹم دے رہا ہے ہائی بیٹا سٹاکس میں ابھی بھی میرا ایسا مانہ ہے کہ ابھی بھی ہم اپسائد ایک اچھی ریلی دیکھ سکتا ہے سٹاک سپیسیفک تو اس کے چلتے ہیں ایک سب سے پہلے جو کال ہے وہ ہے فیڈرل بینک میں اگر ہم ویکلی چارٹ دیکھیں فیڈرل بینک کا جس طرح ہے کہ ایک سٹرونگ بیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے ان کنزیکیٹیو سیریز آف مائنر ہائر بٹنز اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹس میں اور شورٹم آبرجز پر کلوز دے رہا ہے ایک سنکیت ہے کہ یہاں سے آگے چل کے ہمیں ایک اچھا پارٹسپیشن دیکھ سکتے ہیں اپن انٹرس بھی اچھا بلٹ اپ ہوا ہے فیڈ بینک میں جس میں بیٹ کرنے کی سال رہے گی سٹاپ لاؤس سیٹی ٹو کا رہے گا اپسائی ٹارگٹ نائی ٹی فور کا میرا سیکنڈ بائی کال ہے سینچوری ٹیکسٹائلز پہ ان فیکٹ اس کا چارٹ بہت اچھی طرح سے بیلنسٹ ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ سٹاک ان فیکٹ ایک ہفتے کلے نہیں می بھی ایون پندرہ دن کے پوزیشن کے ساب سے ہول کیا سکتا ہے تو یہاں سے کافی اچھا ایک ڈیسائیسیف موو دیکھنے مل سکتا ہے ڈیلی چارٹس پر اگر ہم دیکھیں ایک بہت اچھا بیک آؤٹ دیکھنے ملا ہے ویڈ وولیمز اس کو بائی کٹنے کی سال ہے سٹاپ لاؤس 420 اپسائی ٹارگٹ 475 میرا تھرڈ پک ہے ہندائل کو پہ انفاق میٹل ایسا سپیس مجھے لگتا ہے ایک کریکٹیف ڈیکلین جس ٹارگٹ میں دیکھا تھا لازتم دو سو ساتھ کے پیک سے گر کے 187 کارس پرس آکے بوٹم کیا سوالرڈی سٹاک میں 7 to 10% ڈیکلین آچک ہے اوہ سو لیویلز میں سے اچھا باونس پیک دے رہا ہے اس کو بائی کٹنے کی سلا رہے گے 185 کا سٹاپ رس ہے 205 کا ٹارگٹ اور میرا آخری پک ہے مکتھت فنائنس پہ یہ ایک سٹاک ہے جس نے اپنے پریویس پیک کو ڈیسائیسیب لی بریک کیا ہے ان لازت تین دن کے جو وولیومز اور اوپن ایٹریس بلٹاپ ہے ایک سنکے دے رہے کہ یہاں سے سٹاک میں ایک اچھا 750-770 تک ایک شورٹر مومنٹم رائلی ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک بہت امپورٹن سپورٹ ہے سٹاک کا قریب 708 رسٹ روارڈ is فیوریبل سو بائی کرنی کی صلاح ہے 710 کا سٹاپ لاؤس اچھای ٹارگٹ سیون سیون اوکی تو یہاں پر مہنب کی چارٹریٹ سوئے نیفٹ نیفٹی بینک پر آپ نے اپورٹ سمجھی لیکن ابھی ایک بریک کا وقت تھا مہنب میرا کونفیدنس کہتا ہے کہ اس آپشن میں اگر چھوٹا سا دعو لگاؤں تو پیسہ بنے گا آپ کی رائے کیا 198 2 لے کے 210 possible اس میں جی بلکل انفیکٹ اگر ہم دیکھیں بھی تو انٹرہ دے میں 260 کا ہائی بنا کے یہ جو اپشن پریمیم قریب 145 150 کے آس پاس آکے کنسولیڈیٹ کر کے بیس بنا رہا ہے 15 منٹس کے چارٹ میں 166 کے اوپر بریک ہوت ہے اگر ہم انٹرہ دے بیسٹس پہ بھی دیکھیں تو جس طرح بینک نیفٹی نے گیپ اپنا جو گیپ آپ اپنیگ ہوا تھا لاسٹ ٹیم وہ گیپ کے آس پہ سسٹین کرے ٹریڈ کرے سوچا ہائی پروبابیلیٹی ٹریڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو پوٹ ریٹرز کافی سٹرونگ ہے بینک نیفٹی کچھا آٹ پروفارمر سو کرنٹ ٹیویل سے یہ اپشن کو دیفنیٹی لیا جا سکتا ہے سٹاپ پروس ہم ون تھرٹی کا لگا کے چاہ سکتے ہیں انٹرادے میں دو سو بیس سے دو چالیس تک کہ ہم وہ پیس ٹارگٹ دیکھ سکتے ہیں سو یہاں سے رسٹ روارڈ کافی فیوریبل رہے گا میرا ایسا ماننا ہے اگر انٹرادے بیسس پہ ٹارگٹ اچھی ہونے کے چانسز ہائے ہیں اگر آج نہیں ہوئے گا تو میبی بائی ٹومورو سپیڈ ہو رہی ہے سپیڈ مطلب اگر آپ دیکھیں ایک ایک کر کے ٹکس آ رہے ہیں ڈی ہائی پہ 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 اور سب سے بڑا کرکس یاد رکھے گا آئی سیسے بینک ہے وہ اگر کل کے ینشک کبھا کے پورے بیس کو والیٹ نہیں کر رہا تو یہ اچھے سنکیت ہیں اچھا ایک بار جاتے آتے ہیں پلیز وہ تین پوٹ آپشنز دکھا دیجئے جب آپ بینک نفٹی کے پوٹ آپشنز کیا کنوکشن ہے پوٹ آئیٹرز کا بینک نفٹی کے پوٹ آئیٹرز کا کیا کنوکشن ہے آج کے لوگ کے آس پاس وہ تین سٹیکس پھر لے کے آئیے گا اکتیس ہزار چار بائیس یعنی اگر آپ دیکھیں اس کا آئیکن جو ہم نے شروعات کی تھی اس وقت تک بڑا بدلاؤ ہے تیس نو سو پہ پیسٹ ہزار اور تیس ساٹھ سو پہ اکتی تالیس قریب قریب چار پانچ ساٹھ آٹھ نو دس دس لاکھ پوٹ بکھنا اس رینج میں یہ اچھی بات ہے اچھا ایک ایک سٹرائک اور لکھا یہ پلیز اگر رسک لے ہی رہے ہیں اور آپ نے اس ٹویٹ پر رسک لیا ہے اور سیکنڈ الٹرنیٹیو کسی سٹاک آپشن میں کھوج رہے ہیں تو آئی سا سا بینک کی جب ایک بار پانچ سو دس کی کال لکھائیے گا دیکھ آئی سا سا بینک کی پانچ سو دس کی کال کا مطلب کیا ہے میں کیوں سٹرائک کر رہا ہوں شکہ وار کا ہائی تھا فائی ٹن آئی سا سا بینک کا یہ ہے نومبر نومبر فیوچرز یہ چھے روپے دس پر سپیٹریٹ کر رہے یہ معنی اگر آپ پل بیک کے لیے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ فائی ٹن پر فوکس کریں سٹاپ لاؤسز میرے ڈیفائن ہے اور اگر میں سٹاپ لاؤسز کو فیوچرز پر پر اپلائی کروں گا تو اپروکسیمیٹلی اتنے کا تو میرا سٹاپ لاؤس ہی ہوگا کیوں نہ اس کال آپشن پر فوکس کیا جائے چھے روپے دس پرسے کے پریم ہے جی پلکل اگر ہم دیکھے بھی تو آئی سی ایسی اگر میں نے پندہ منٹ کا چارٹ لگایا ہے تو لازت قریب پندہ منٹ میں پرائیز میں ایک ہائیمر پیٹن بنایا ہے اینڈ واسے ایک اچھا مومنٹم بیس بنا رہا ہے تو اس پر اگر ہم کائچ پیسز پر کنڈیشنل بائی رکھے تو اگر پانسو ایک کے اوپر یہ سٹاپ جاتا ہے تو دیفنیٹلی اس کو بائی کرنا چاہے تو آپ اپنا سٹاپ لاؤس انٹر ڈی بیسس پر ساڑھے تین روپے کا لگا سکتے ہیں جو اپ سائٹ آج گر رکھا سری بیارہ روپے کا بڑھ سکتے ہیں ایک بار آئیے جاتے جاتے اس کائی کریم کی اگر آپ دیکھیں اس ٹریڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سو اٹھا ون پہ ہم نے باتچی شروع کری تھی اور ابھی ابھی یہ پریمیم ایک سو اٹھتا روپے کا ہائی لگا کیا ہے لیکن بڑا ٹریڈ آئی سے سے بینک کی اس کال میں بھی چھپا ہے چھے روپے دس پیسے اس کا پریم ہے اور بینک نفٹی کی وہ کال ابھی قریب قریب آپ کو بائی سو اٹھتا دیکھا چکے ہیں ایک سو اٹھتی کا ہائی لگا کیا ہے اور نفٹی بھی اگر آپ دیکھیں سٹیبل ہوا ہے بینک نفٹی تھوڑا سا اوپر کھسکا ہے بینک آف انڈیا پی این بی پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں جو میں جس شبت کا استعمال کیا تھا جو سٹینٹھ ہے یا پھر پول بیک ہے وہ وزیبل ہے تمام پی ایس او سٹاکس میں شکر ہے مانا واپس کا ایکم میں شامل ہوئے سبھی سٹاکس اور انڈیسز پر آپ نے رائے رکھی آپ نے اگلا کا ایکم حافظ